اسمبلی کو سیکنڈ آپشن بھی کیوں رکھتا گیا؟ ابھی بھی یہ معاملہ آگے بڑھے گا تحلیل کے حوالے سے یا نہیں ہے؟ اسمبلی کی تحلیل کا خیصلہ جب کیا گیا تھا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ملک میں چونکہ وفاقی حکومت عام انتخابات کرانے سے انکاری ہے انکار نہیں کرواری، انکار نہیں کرواری اس وجہ سے حیبر پختون فاجی اور پنجاب کی اسمبلیوں کو اگر تحلیل کیا جائے گا تو تقریباً چھاسٹ تیسٹ عوام پاکستان کی حقے نمائندگی سے پر حروم ہو جائے گی اس صورتحال میں وفاقی حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جا سکے گا یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ چونکہ چھاسٹ تیسٹ لوگ نمائندگی نہیں ہو رہی ان کی قومی سطح پر اور صوبائی سطح پر تو اس لیے نئے انتخابات کرائے جائیں عام انتخابات کے اعلان کیا ہے اب چونکہ خیبر پختون فاج کی جو اسمبلی کی پورے پاکستان میں جو شرع ہے وہ چھے پرسنٹ ہے جبکہ پنجاب کی ساٹھ فیصد ہے تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ اگر پنجاب کی اسمبلی خیبر پختون فاج سے پہلے تحلیل ہوگی یا ساتھ ہوں گی دونوں تو چھاسٹ پرسنٹ عوام عوام جو ہے وہ حقے نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پر فریشر ملے گا اب اگر خیبر پختون فاج کو آپ تحلیل کر دیں تو صرف چھے پرسنٹ عوام سے وفاٹ کی حکومت پر وہ پریشر نہیں پڑتا اس لئے ہماری پائش اور ہماری سٹریٹیجی اور پلانٹ حصہ یہ تھا کہ دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے چونکہ پنجاب میں رکاوٹ آ رہی ہے وہاں پر وہ عدم اعتماد تائیشن جو ہے چل پڑا ہے تو جب تک اب وہ مسطحان نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختون فاج کی حکومت تبھی تحلیل کرنا اس قوت کا نام چور پارٹی جس کو پی ڈی ایم کی بجائے اگر پی سی ایم کا پی سی پی کا جائے یعنی پاکستان کرپشن پارٹی کا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا میں سمجھتا ہوں یہی ہیں اور کون ہو سکتا ہے یہی اداروں کو سرکاری اداروں کو اپنے فائدے میں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں قومی اسمبلی سے نرو اپنی چھوڑیوں کو تو جائز قرار دے دیا اپنے انقلاب کیسز ختم کرا دیا لیکن دوسروں کے خلاف کا روائیاں کر رہے ہیں خان صاحب کے خلاف بھی جو وارن ٹیشو ہوتے ہیں جو عدالتی کا روائیاں اور الیکشن کمیشن میں خاص طور پر جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ادکامات کیے جا رہے ہیں وہ بازے یہ ثبوت ہے اس بات کا جہداروں کو اور ان 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 قانونی جو قریتہ کار ہیں ان کو پولیٹیکل مقاصد کیلئے اسمبلی کیا جا رہے ہیں خان صاحب تو چھوڑے ہو تو بہت بڑے لیڈر ہیں میرے جیسے چھوٹے آدمی کے خلافی اسی دیو والے نوارن گیرد پھاری چاری کے ہوئے تو یہ اس طرح کی ادکامات تو یقیناً ان کا وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ دو نمبری طریقے سے حکومت میں آئے بھی ہیں اور اس حکومت میں رہنے کی کوشش بھی جاتا ہے کے پی کے ارسان ارکان جو ہیں مقاہد ہیں اس کے پیپوں کے حوالے سے یا نہیں کیونے بھی سوال اٹھ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے کہا جاتا ہے کہ اسے بھی راقتے کیے جا رہے ہیں پارٹی نونڈک دیکھیں کے پیپی میں جو پارکستان طریق انصاف کے لوگ ہیں ارکان اسمبلی ہیں سب پارٹی کے ساتھ کھڑیں امران خان کے ساتھ کھڑیں اور جو بھی پارٹی کا اور امران خان صاحب کا تسلہ ہوگا اور حکم ہوگا اس کے مطابق عمل سر لازم کسل لے لے کہ جو اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے جو حالات ہیں آپ ان کے ذمہ دار کے ان کو ٹھلاتے ہیں پی ڈی ایم کو ان کے لانے والوں کو مجھے لانے والوں کو تو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی ہیں اوپر سے لے کے نیجے تک سارے کرپٹ ہیں اور اپنی کرپشن کو دوام دینے کے لیے اور اپنے خلاف کیسز کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو یقیناً یہی اس ملک کا مسئلہ ہے اور انہی سے جان چھوٹے گی تو ملک کی خیر ہوئی شکریہ جو